دوستوں آج کی لائف سٹیل ویڈیو میں ہم بات کریں گے انڈیا کے فیلمہ سنگر بپی لیری کی بائیوگرافی کے بارے میں دوستوں بپی لیری جی اب اس دنیا میں نہیں رہے ہیں بپی لیری جی کا ان ستروے سال میں مومبئی کے اسپتال میں نیدن ہو گیا ہے دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بپی لیری جی کے جیون سے جوڑی کچھ ایسے فیکٹس کے بارے میں بات کریں گے جسے سن کر آپ حیران ہو جائیں گے تو دوستوں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو انڈ تک ضرور دیکھنا اگر آپ نے میرے چینل کو سسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں دوستوں سب سے پہلے بات کرتے ہیں بپی لیری کی بائیوگرافی کے بارے میں ان کا ریال نام الوکیش بپی لیری ہے اور ان کا نیک نام بپی زیادہ ہے دوستوں بات کی جائے پروفیشن کی تو یہ سنگر اور میوزک کمپوزر تھے بات کی جائے ان کے جنم کی تو ان کا جنم 27 نومبر 1952 کو سیراج گنج بانگلہ دیش میں ہوا تھا اور 2022 کے حساب سے یہاں 96 سال کے ہو چکے تھے دوستوں بات کرتے ہیں ان کے کریئر کے بارے میں بپی لیری نے اپنے کریئر کی شروعات سال 1993 میں ننہ شکارڈو فلم میں ازا میوزک کمپوزر کام کیا تھا پھر 1995 میں انہوں نے بولی ووڈ فلم جکمی میں بھی میوزک کمپوزر کا کام کیا تھا بپی دا نے بولی ووڈ کی کئی فلم میں جیسے چلتے چلتے ڈسکو ڈانسر نمک حلال شرابی ٹیکسی نمبر 9211 بدرینات کی دولینیاں میں بھی کام کر چکے ہیں بپی لیری نے ہندی تیلگو کناڑا جیسی فلموں میں پانچ ہزار سے بھی زیادہ گانوں کو کمپوز کیا ہے دوستوں آپ نے بپی لیری جی کا یہ سونگ یار بینا چین کہاں ری ضرور سنا ہوگا یہ سونگ آج بھی لوگوں کی زیوان پر رہتا ہے بپی جی نے آج رپٹ جائے اور دے دے پیار دے جیسے کئی سپریٹ گانے گایا تھے دوستوں آج بپی لیری جی بھلے ہی ہمارے بیچ میں نہیں ہے لیکن ان کی گانے ہمیشہ ان کی یاد دلاتے رہیں گے دوستوں بات کرتے ہیں ان کے ہاؤس کی دوستوں بپی لیری جی کا ہاؤس جل پائی گوری ویسٹ بنگول میں ہے ان کے گھر میں سبھی طرح کی لگزری فیسلیٹیز اپ لپد ہے جیسے کہ آپ آن سکین پور دیکھ سکتے ہیں دوستوں بات کرتے ہیں ان کی فیملی کے بارے میں دوستوں ان کے فادر کا نام اپریش لیری ہے جو کی ایک سنگر تھے ان کی ماں کا نام بانسری لیری ہے یہاں بھی سنگر اور کلاسیکل ڈانسر تھی بات کی جائے بپی لیری جی کی وائف کی تو ان کا نام چترانی لیری ہے ان کے بیٹے کا نام بپا لیری ہے وہ ان کی ڈوٹر کا نام ریما لیری ہے دوستوں بات کرتے ہیں ان کے فیزیکل اپریش کے بارے میں دوستوں ان کی ہائٹ پانچ فٹ چینج تھی ان کا ویٹ اسٹی کے جی تھا ان کا آئی کلر براؤن تھا ان کا ہیر کلر بلیک تھا دوستوں بات کرتے ہیں ان کی نیٹ ورث کے بارے میں بپی دا کی دو جار اکس تک کی نیٹ ورث تیس کروڑ روپیز تھی جو کہ انہوں نے سانگز وہ کونسٹ سے کمائے تھے بپی جی ایک سانگ کے لیے چھ سے آٹھ لاکھ روپے چارج کرتے تھے تو دوستوں یہاں تھی انڈیا کے فائمہ سنگر بپی لیری کی لائف سٹائل ویڈیو دوستوں بپی لیری کے گانے اگر آپ کو بھی پسند آتے ہیں تو ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور دوستوں بپی لیری کا کونسا سانگ آپ کا فیوریٹ ہے ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں